اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سات اگست ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس وقت میں اسلام آباد کے اندر کیپی کے ہاؤس کے اندر موجود ہوں کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ کس طرح سے شدید جنگ چھڑ چکی ہے کپتان نے مقتدر حلقوں کے کس طرح سے تمام پول اور تمام راز فاش کرنا شروع کر دیئے ہیں کپتان کی گرفتاری کے لیے کپتان کی جاسوسی کے لیے بنی گالا کے اندر کس طرح سے لوگوں کو کپتان کے ارد گرد لگا دیا گیا ہے اور اس وقت صورتحال کتنی سنجیدہ ہو چکی ہے کونسی بڑی گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے ان تمام تر خبروں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے اس وقت میں کیپی کے ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہوں یہاں پہ فواد چودری صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا سب سے پہلے فواد چودری نے یہ اعلان کیا ہے کہ آشورہ کے بعد ہم الیکشن کمیشن کے اندر جو ایک بھونڈا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن سے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں پچیس مئی کو جو رانہ سناولہ نے ظلم و ستم کیا تھا جس میں عطا تارڈ بھی تھے جس میں ملک احمد خان بھی تھے ان کے خلاف ہم انکواری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور رانہ سناولہ سے انہوں نے پھر کہا کہ رانہ سناولہ تم اپنی اوقات میں رہو تم اتنی باتیں کرو جتنے جوگے ہو تمہاری جرت تو اتنے نہیں ہوئی کہ تم جب سے پنجاب میں حکومت ختم ہوئی ہے فیصلہ بعد ہی جا سکو لہذا تم تھانا کو سار کے ایس اچوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو تم اپنی اوقات میں رہو اپنی اوقات مت بھولو یہ فواد چودری کی جانب سے کہا گیا ہے لہذا اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے کپتان نے تمام تر راز فاش کرنا شروع کر دی ہیں اور گریٹ گیم اور گرینڈ آپریشن کس طرح سے شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے ایک چیز نوٹ فرما لیجئے کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور مقدر حلقے میدان چھوڑ چکے ہیں ان کو یقین ہو گیا ہے کہ سیاسی میدان کے اندر عمران خان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے لہذا اسی لیے پروگرام بنایا گیا ہے کہ کچھ بھی کر کے یا تو کپتان کو رستے سے اٹھایا جائے یا کپتان کو گریفتار کیا جائے یا کپتان کو نائل کر دیا جائے یعنی میدان سے عمران خان کو نکال دیا جائے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ یہ تمام بندوں بس جو ہے وہ فضول ثابت ہو چکا ہے مقتدر حلقوں کو اور سیاستدانوں کو یہ جو پندرہ جماعتیں ہیں بدماشہ کا گروپ ہے ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کو آسانی سے ختم کر دیں گے لہذا جب نہیں ختم کر سکے تو اب عمران خان کو سیاستی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اتھیار جو ہے وہ ڈال دیا گئے ہیں اسی لیے بھونڈی حرکتوں پر سارے جو معاملات ہیں وہ جا چکی ہیں کپتان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ میرے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اسی لیے کپتان نے بہت جلد لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ کپتان نے تمام جو راز ہیں وہ بھی اگل نے شروع کر دی ہیں اور انہی رازوں کے اگل جانے کی وجہ سے لانگ مارچ کے فیصلے کی وجہ سے نو حلقوں سے الیکشن لڑنے کی وجہ سے اور پھر جو تیرہ اور چودہ آگست کو کپتان پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں بڑا ان تمام تر وجوہات کی بنا پر اس وقت ہو کے آ رہا ہے یہ عمران خان کے اردگرد جناب ایجنسیوں کے بندے لگ چکے ہیں بنی گالا کی جاسوسی کی جا رہی ہے اور بنی گالا کے فون بھی ٹیپ کیے جا رہے ہیں کوئی بھی بندہ جو عمران خان سے مل کے آتا ہے خاص طور پر کوئی صحافی مل کے آتا ہے اس صحافی کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی انسائیڈ سٹوری کون سی انفارمیشن آگے شیئر کرتا ہے تو اس وقت فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں جاسوسی بڑھا دی گئی ہے اور کپتان کے اردگرد بندے چھوڑ دیے گئے ہیں اب ذرا میں آپ کو بتا دوں کپتان نے راز کون کون سے فاش کی ہیں کپتان یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو امہ حریم نے اینہ رو دیا امہ حریم نے اینہ رو دیا ورنہ یہ نہیں آ سکتے تھے کپتان نے کہا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے یہ فیصلہ کپتان کے مطابق جو انہوں نے اشارہ کروایا ہے نیوٹرلز کی جانب سے آیا ہے یہ فیصلہ جی ایچ کیو سے آیا ہے یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں آیا کچھ اور کپتان نے راز فاش کیے ہیں ذرا ساتھ رہیے گا انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم کچھ اور سوچتے تھے اور نکلا کچھ اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک کے ساتھ یا کرپشن کے خلاف ہیں ہم تو اس طرح کا سوچتے تھے کہ یہ ان ملک لوٹنے والے اور گداروں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے لیکن نکلا کچھ اور کپتان نے کہا مجھے جتنی بھی یقین دہانیاں کروائیں گئیں جتنی بھی یقین دہانیاں کروائیں گئیں کہ خان صاحب ہم آپ کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں یا اگلے دس سال کے لیے آپ ہی ہیں وہ تمام تاری یقین دہانیاں گلت نکلیں اور انہوں نے چوروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا امہ حریم نے ان پندرہ سیاسی جماعتوں کے گند کو این نارو دے دیا ساتھی کپتان یہ کہتے ہیں کہ بیس مئی کو مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنا لیا گیا تھا کپتان کہتے ہیں کہ بیس مئی کو مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا تھا کیونکہ بائیس مئی کو کپتان نے جو ہے وہ اننونس کیا تھا کپکے سے کہ انہوں نے جو ہے لانگ مارچ کرنا ہے پچیس مئی کو بیس مئی کو خان کا ملتان کے اندر جلسہ تاگر آپ کو یاد ہو اور ملتان کا جلسہ کرتے ہی خان نے وہاں پہ اعلان نہیں کیا تھا فوری طور پی کے پی کے پشاور کے اندر خان صاحب منتقل ہو گئے تھے خان صاحب کہتے کہ بیس مئی کو میرے پاس خبریں تھی کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور خان اور کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کا اور حکومت کا یہ پلان تھا کہ الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں لیکن جب سے پنجاب کے اندر زمنی الیکشن ہوئی ہے اور وہاں پہ جھرلو پھیرا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے الیکشن کا جو ہے وہ زیر بدل لیا ہے ان کو پتہ ہے کہ سیاسی میدان کے اندر یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اب یہ مجھے نائل کروانا چاہتے ہیں اب یہ مجھے رستے سے اٹھانا چاہتے ہیں لیکن میری کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ مجھے نائل کروا سکے مجھے نائل کروانے کے خواب دیکھنے والے جو ہیں ان کے کبھی بھی خواب پورے نہیں ہوں گے نواز شریف نے جو واپسی کا پلان بنایا ہوا تھا وہ پلان خراب ہو گیا ہے جو اینہ رو دیا گیا تھا جو ڈیل ہوئی تھی کہ نواز شریف کی واپسی ہوگی اس پلان کو بریکے لگ چکی ہیں یہ عمران خان کہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے کہ اسی سال ہی دو ہزار بائیس کے اندر الیکشن ہو جائیں گے ابھی اور بھی خبریں ہیں لیکن میں نے آپ کو جو بتانا تھا کہ یہ ہے وہ گریٹ گیم کہ اگر کپتان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر کپتان کو سیاست سے ہی آؤٹ کر دو اور کپتان کو جو بڑی بات ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا اندازہ ہے اس لیے انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں لیکن کپتان کی جاسوسی اور کپتان کو قابو کرنے کے لیے باقی جو بڑی طاقتیں ہیں اور بڑے جو لوگ ہیں ان کی جو انا ہے وہ بھی آڑے آ رہی ہے اور وہ بھی آڑے ہاتھوں سے انہوں نے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے شیخ رشی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی ہے جو ان کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینی طاقتیں اور پندرہ سیاسی پارٹیوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں زمینی طاقتیں اور پندرہ پارٹیاں ایک ساتھ ہیں آسمانی طاقتیں اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو ایک طرف میں نے آپ کو بتا دیا پنجاب حکومت پرویز علائی رانہ سناولہ کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور نون لی کے خلاف کرپچن کے تمام تر ثبوت اور پھر جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ان کی فنڈنگ پر بھی پندرہ دنوں کے اندر اندر فیصلہ کیا جائے تو ہینے عدالت عدالت کا جو ہے وہ مقدمہ چلائے جائے گا الیکشن کمیشنر کے خلاف کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے کیسز اکٹھے سننے جائیں اکٹھے فیصلے دیے جائیں تو یہ تمام تر کیا جا رہا ہے لیکن کپتان اس ساری جنگ کے اندر کھل کر کھڑا ہے اگریسیولی کھیل رہا ہے تمام راز فاش کر رہا ہے اور اس ساری جنگ کے اندر کھتان کے گرد بھی ہیرا تنگ ہو چکا ہے اگلے دو سے تین دن بہت اہم ہیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگلے تو تین دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات